السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی احباب زیوکار دنیا اس وقت چار ہزار دو سو سے زیادہ مذہب اور مسلک لے کے ان کا پرچار کر رہی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں مذہب اور مسالک کی دعوت ان کے لئے سر توڑ کوشش دنیا کے دن رات کی محنت ایک طرف لیکن ہماری دعوت اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ خالصتاً اس خالق کے لئے ہے کہ جس خالق نے پوری کائنات کو بنایا اور مخلوق میں سے جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے یا پھر ہمیں جن رشتوں کو محبوب رکھنے کا حکم دیا ہے ہماری دعوت کبھی تو ان کے لئے بھی ہونا جو ہمیں چھوڑ کے دنیا بنا کے دیکھے جائیں اور ان کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہوں اور وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں ان کے حقوق کیا ہیں ان کی طرف دعوت یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے دینی اور مذہبی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے جس کے بغیر چارہ نہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم ساری دنیا کو تمام فرقوں سے بالاتر ہو کے اللہ کی کتاب سے وہ کتاب اللہ جو سب کے لئے سانجھی ہے بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں ذرا کھڑے ہو ذرا اٹھا کیا کھا رہا ہے مسجد میں ہے بیٹا اچھے بچے ایسا نہیں کرتے ہو کتاب اللہ کو کبھی تو دنیا کو کہیں کہ پڑھے پڑھنے کے بعد اگر دل کرے بڑی سادی سی ہماری دو باتیں ہوتی ہیں ایک اہل دل نے کہا تھا اور بات کہیں بھی دل سے ہے اور ہے بھی باکمال کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یا تو اپنا کسی کو کر لینا چاہیے یا خود کسی کا ہو جانا چاہیے اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے پھر دن بہ دن مسلک سے مسلک نکلتا جائے فرقے سے فرقہ بنتا جائے اور کتاب بھی ایک ہو رب بھی ایک ہو رسول بھی ایک ہو علیہ السلام تو پھر زندگی کا مزہ کیسا ہے حضرات میں آج کی ملاقات میں زیادہ نہیں پوری دنیا کے لیے آپ جس مرضی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کروالیں اور ان باتوں کو دنیا میں پھیلا دیں پانچ باتیں اللہ کی کتاب سے پانچ چیزیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے پلے باندھ لیں اور پوری دنیا سے پوچھیں اگر وہ لوگ اس معاملے میں ہمیں اس کا متبادل دے دیں ساری زندگی کے لیے ہمیں اپنا کر لیں ساری زندگی کے لیے ہمیں اپنا بنا لیں اور اگر ان سے یہ متبادل نہ ملے تو پھر ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری جماعت کے ساتھ ملیے ہم صرف اتنا کہتے ہیں رب کے قرآن کی ہو جائیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہو جائیے دوسرا مجھے بلائے اس کا حق ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں سنوں میں اگر کسی کو دعوت دے رہا ہوں تو اس کا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ کبھی غور تو کرے بھائیو کتاب اللہ نے ساری دنیا کو کھلی چھٹی دے دی ہے آپ بھی اس میں شامل ہیں میں بھی شامل ہوں کھلی چھٹی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں جو بھی مشکل پڑے پریشانی آئے آپ کا جہاں دل کرے چلے جائیں لیکن اصلی بن کے نسلی بن کے خاندانی بن کے اصولی بن کے اور اصول اور قائدہ صرف اتنا ہے کہ جو آسمان کی چھٹ اٹھا سکے اور اس کی ذمہ داری لے سکے دنیا میں کوئی فرد ہو عورت مرد ہو سائنس دان ہو کوئی ٹیکنالوجیسٹ ہو کوئی انجینئر ہو مہندس ہو بزرگ ہستی ہو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس سے مدد کروالے نہیں ہے اور مشکل حل کروالے نہیں حضرات کتنا سادہ اصول ہے اللہ تعالیٰ سب کو بھاگنے کے لئے برابر رستہ دے رہے ہیں یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے مشکلوں کے بغیر گزارہ نہیں ہے چاروں طرف سے انسان گھیرا ہوا ہے پریشانیاں ہیں اب آپ کی زندگی پڑی لکھی زندگی ہے اور یہ جو دہاتی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں پڑا ہوا نہیں میں نہیں مانتا یہ جتنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیڑے ڈنگرانو پڑا لین جو بندہ جانور سیدھے کر لیتا ہے یار گدے جیسے جانور کو جو کنٹرول میں کر لیتا ہے وہ پڑا ہوا کیوں نہیں ہے وہ تو جانوروں کو پڑھا لیتا ہے یہ صرف بہانے ہیں کہ میں پڑا ہوا نہیں انسان کتابوں سے صرف نہیں پڑھتا پوری کائنات بھی کتاب ہے چہرے بھی کتاب ہیں لوگوں کے رویے بھی کتاب ہیں اور یہ سبق ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو بھائیو چھوٹی سی گزارش آپ کے ساتھ جو بھی دوست جڑا ہوا ہے نا جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے مسلکوں کو دو منٹ اتار کے سائیڈ پر رکھیں اسے کہیں قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں سب برابر ہیں ایک کام کریں پوری دنیا کے جتنے بھی وڈیرے ہیں انہیں بڑا ہی رہنے دیں کسی کو چھوٹا مت کہیں جو معزز ہیں معزز رکھیں جو مہربان ہیں انہیں مہربان مانیں اور جو سیاستدان ہیں ان کو سیاستدان جانے جو کرسی والے انہیں کرسی والے ہی مانیں کسی کے نیچے سے ہمیں کچھ کھینچنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی شخص اسباب کے بغیر آسمان سات چھے پانچ چار تین دو ایک آدھا ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے جب قرآن کہہ رہا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے صرف اپنے دائیں ہاتھ کے اس ناخن کے برابر جو انگوٹے کا ناخن ہے ایک آسمان کا پیس بنوا دے آپ اور میں سارے اس کے در پہ مشکل کشائی کے لیے چلے جائیں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ پکڑے گا جب اللہ نے خود اصول دی ہے ڈھیل دی ہے میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن لوگ مشکلوں میں پڑھ رہے ہیں آج کل لال جھنڈے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں تو بھائی مجھے کیا اعتراض ہے میں آج ایک دربار سے ہو کے آیا وہاں سارے لوگوں کو ملا پوچھنے لگے کی مشکل ہے میں کہہ جی مشکل نہیں ہے کہ چیچا وطنی پہنچنا ہے تو مغرب ہوتے پڑھنی ہے تو کم مہینہ لیٹ ہے تو کوئی سواری چاہیے دی ہے جیڑی نہ ہم انہوں مغرب ہوتے پڑھا دے ایک بابا جی ملے کیاں لگیا ناغ پالا یا میں نے آج ہی خرید ہے یہ آپ کو نا مغرب سے پہلے پہنچا دے گا میں کہہ جی لے ہو میرے ہاتھ میں ہے اچھا دوسرا اٹھا اس کے پاس میں گیا میں کہہ جی ہے مسئلہ بڑھ گیا ہے پاجینوں روکے آؤ منہ نہیں ادھر فیصلہ باد میں بھی اثر کے بعد تقریب بخاری ہے پورے شہر کا رشے میں نے وہ بھی نکالنا ہے تو میں پہلے آیا ہوا ہوں مسئلہ بڑا ہے اتنا مشکل بھی نہیں تو ایک نے مجھے کالا دھاگا پکڑا دی میری گاڑی کے ساتھ سامنے فرنٹ پہ باندھا ہوا ہے دنیا ایسے کہتی ہے کہ آپ تنگ دل ہیں تنگ دل نہیں ہے میں ایک اگلے کے پاس گیا میں نے کہا جی دو کے پاس گیا انہوں نے یہ مسئلہ بتایا میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اس نے اپنی سرکار کا سبز رنگ کا دھاگا دیا وہ بھی بندہ ہوا ہے تیسرے کے پاس گیا ہوں اس نے کالا دیا ہے وہ بھی بندہ ہے سرخ بھی بندہ ہے ایک اور کے پاس گیا کہنے لگے نہیں پا جی چھڑو گلہ میں تو انہوں دو بزرگان تھا کمبینیشن ڈینڈیا سبز تے ریڈ وہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے اور خریدہ ہے پیسے بھر ہیں لے کے آیا ہوں میرے بھائیوں میں پھر بھی پہنچا تب ہی ہوں جب میرے رب نے پہنچایا اپنی طرف سے کمی کوئی نہیں چھوڑی تین تین چار چار گاڑیاں موٹر وے کے اوپر روک روک کے چلان کے لیے کہہ رہی تھی یہ نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے سلو کر کے یہ نہیں کہنے کا یہ مقصد ہے ہمارے پاس بڑے سارے مسئلے ہوتے ہیں براتیں لیٹ ہوتی ہیں لوگ عمرے پہ جانے سے رہ جاتے ہیں ٹکٹیں رہ جاتی ہیں ان کے ویزے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں مسائل بنتے ہیں ہم چاروں طرف سے مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں تو پھر بھائیو اگر کوئی ہے تو مجھے یہ کام کروا دیں میرا دوسرا لفظ بھی بولوں تو کہہ دینا آپ مجھے جگہ بتا دیں وہ بندہ دکھا دیں یہ کر کے دکھا دیں قرآن کہتا ہے تو اس کے در پہ جا کے سر رکھ دیں کسے نے پاہمہمت تھا رکھا ہوئے یا نہ رکھا میں رکھوں آپ بھی کہہ دیں میں رکھتا ہوں اگر ایسا کوئی کرنے والا مل گیا تو ٹھیک نہ ملا نہ ملا تو ہماری دعوت یہ نہیں ہے میرے مسلک میں آجا صرف اتنی دعوت ہے اسے یہ کہ اللہ کا ہو جا جس نے تیرے لیے مشکلیں بھی بنائی ہیں اور مشکلوں کی آسانیاں بھی اسی کے پاس ہیں بھائیو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس چھت کے نیلی چھت کا مقام کیا ہے اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے ویسے تو کتاب اللہ بھری بھری ہے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں دوسری گزارش اور یہ میری اس مسجد میں غالباً دوسری دفعہ اشارتاً کنایتاً بات ہے دنیا میں زمین کو بچھانا اور اس کو قائم رکھنا یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی دنیا میں آپ کو بندہ رب کے میٹیریل کو چُرائے بغیر بائیں ہاتھ کے ناخن کے برابر زمین بنا دے زمین بنا دے میں خریدوں گا جتنی ہمت ہے میٹیریل اللہ کا نہیں چُرائے مجھے ویسے بھی آج کل ضرورت ہے اور میں لینا چاہتا ہوں پرابلم کیا ہے کہ جہاں میں خریدنا چاہ رہا ہوں وہاں جگہ نہیں ہے وہاں جگہ نہیں ہے میرا یہ ایمان ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے مجھے ان دو پلاتوں کے درمیان ایک پلات جو ہے نا زیادہ نہیں ایک ناخن بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر پوری دنیا مل کے اگر زمین کا اتنا پیس یا ٹکڑا بنا کے دے دے اور یہ چیلنج قرآن کا ساتھ برے آزموں کو ہے دو سو تیش ملکوں کو ہے تین ہزار چونسٹھ زبانوں میں ہے چار ہزار دو سو بیالیس کے لگ بھگ مذہبوں اور مسلکوں کو ہے قرآن اکیلہ ہے اگر کوئی میرا یہ کام کر دے اس کا در ہوگا میرا سر ہوگا اگر نہ کر کے دے سکے میری دعوت کبھی نہیں رہی کہ اس کو کہو وہاں بھی ہو جائے ہم اتنا ہی کہتے ہیں اس کے در پہ آجا جس نے تیرے لیے زمینیں بچھا رکھی ہیں مربع بنا رکھیں کسی کو ایکڑ دے رکھیں کسی کے پاس کنالیں ہیں کسی کے پاس مر لیں ہیں ارے اور کچھ نہیں تو جہاں تو کھڑا ہوتا ہے تیری اپنی کچھ بھی نہ ہو تیرے پاؤں رکھنے کی جگہ تو اس نے دے رکھی ہے نا اور قرآن کہاں کہہ رہا ہے ویسے تو بڑی جگہ پہ لیکن جائے ایک جگہ ہی کہہ رہا ہے نا وہ ہے بیس و مہ پارہ اللہ پوچھ رہے ہیں یہ آسمان کس نے تجھے بنا کے دی ہے یہ چھت کس نے اٹھا کے دی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی چھت بیم ڈالنا پڑ گیا ہے پورے آسمان میں بیم دکھا دیں وہاں دیوار دینی پڑ گئی ہے پورے آسمان میں دیوار دکھا دیں اور کتنی جگہ جہاں کھمبے آکے ہمارا اوپر والی چھت کا حصہ خراب کر دیتے ہیں مین لائن گزر رہی ہے جی یہاں آپ نیچے کوئی کام نہیں کر سکتے اللہ نے بھی تو اتنی بڑی چھت اور اتنی ضرورتیں پوری کی ہیں اور ہماری پاور پاور دی ہے کہ نہیں دی سورج کی پاور چاند کی پاور روشن آئی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی کسی کی زمین میں اللہ کا پلر آیا ہو آسمان کا اور اس کی دو فٹ جگہ خراب ہو گئی یہ تو مجھے بتایا بھائی یہ تیسری چیز قرآن کہتا ہے کہ تمہارے رب کا ہی حق ہے لیکن اگر تمہیں کوئی مل جائے کہ جو بارش کی بوند کو تمہارے اسے کی تمہارے گاؤں میں لاکے برسا دے تم اس کی پوجا کرنا اس سے مشکل حل کروانا کیونکہ پانی بنانا بھی مشکل اس کو اٹھانا بھی مشکل چلانا بھی مشکل اور لانا بھی مشکل اور میں تو کہا کرتا ہوں میرے جغرافیہ کے سٹوڈنٹس ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں پاک سٹڈی کے ہیں میں اپنے کلچر کو دیکھ کے پاکستان کے نقشے کو صرف بات کر لیتا ہوں اگر ورڈ کی بات کر نہیں ہو پھر بھی ہم کر لیتے ہیں آپ نے آج تک ہر چلتی ہوئی گاڑی کا ڈرائیور ضرور دیکھا ہوگا گلوبل ویلج نئی گاڑیاں لا رہی ہے جس میں ڈرائیور نہیں ہے ابھی پہنچ رہے ہیں جو بادلوں کو کون چلا رہا ہے کبھی ڈرائیور دیکھا اور پھر ان کا نظام اور سسٹم دیکھئے یہاں سے کراچی پہنچا کے سمندر کے پانی کو ہلا کے چاند کی کشش دیکھے سورج کی گرمی دیکھے ابھی بخارات بنا کے تحلیل کروا کے پتہ بھی نہیں چلتا اور بادلوں میں لوڈ کر دیا جاتا ہے کبھی کسی سے پوچھئے کہ بادل کا وزن کتنا ہوتا ہے جب لوڈ ہوتا ہے کتنے ٹنوں من پانی اٹھا کے جب چلتا ہے کیا راستے میں مانگت نہیں ہوتے حسیدی تو سلاب آلیاں دین جائی دا نا ایک ٹراک پا رہ کے توڑ نہیں پہنچی دا لوگ کی ساڑے بھی گلوں لائے لیں دے اب تیرے رب نے تیرے حصے کا کوٹا چلایا ہے کراچی سے اور دیکھ کس طریقے سے دو طریقے سے اللہ دے رہا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رب ڈیریکٹ زمین کے تین حصے بنا کے شمالی علاقے پہاڑی بنا کے اونچے کر کے یہ جو ہے درمیان والے میدانی اور ڈھلوانی بنا کے آگے گڑے کر کے ان میں پانی ڈال کے ان پانیوں کو لے جا کے وہاں پہاڑوں پہ پھینکتا ہے سورج دور کر دیتا ہے وہ جمتے ہیں برف بن جاتا ہے نکتہ انجماد پہ ڈال کے پھر اللہ ضرورت کے تا تھوڑا تھوڑا سورج قریب کرتا ہے گرمی بڑھاتا ہے وہاں سے پانی پگلتا ہے چشمیں نکلتے ہیں آبشاریں بنتی ہیں ندی نالے بنتے ہیں دریاؤں میں آتے ہیں دریا چل کے نہریں بنتی ہیں نہروں کا پانی سوہوں کے ذریعے کھالوں کے ذریعے آپ کی فصلوں تک آیا یہاں آپ کا غلہ گندم پھول ضروریات آپ کو دے کے جانوروں کو چارہ دے کے باقی پانی جا کے رب نے پھر دریا میں اور سمندروں میں ڈلوا دیا سرکل چلا ہوا ہے کہ نہیں چلا ہوا اگر یہ سرکل تمہیں کوئی اور چلا دے طاقت تو کھلی اجازت اور دوسرا طریقہ بادل چلے ہیں میں نے پورے کراچی طلق چپا چپا ماپا ہوا ہے محول کو سوسائٹی کو معاشرے کو زمینوں کو سہراؤں کو بیابانوں کو سڑکوں کو دیکھتا ہوں بڑے بڑے سہرائی علاقے ہیں جہاں پانیوں کی ضرورت ہے تھر بھی راستے میں پڑھتے ہیں چولستان بھی پڑھتے ہیں رہگستان بھی پڑھتے ہیں روحی کے علاقے پڑھتے ہیں دنیا بلک رہی ہوتی ہے یوں جھولیاں اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہے لیکن رب اس بادل کو وہاں برسنے نہیں دیتا ہر زلے کا بندہ مانگ رہا ہوتا ہے راستے میں ٹول پلازے بھی ہوتے ہیں لیکن رب پانی تیرے اسے کا نہیں رکنے دیتا گزار کے نا خانے وال بہاولپور سے لاکر کے قصو وال سے آگے چیچا وطنی پرانی چیچا وطنی میں بھی نہیں رکنے دیتا دس میں بھی نہیں رکنے دیتا جو کوٹا نو کا ہے نو میں لاکے آپ کے پنڈ میں ڈالتا ہے اگر یہ کام کوئی اور کر کے دے سکتا ہے جاؤ بولی ووڈ میں لولی ووڈ تو فلا پوچھو کی بولی ووڈ بھی کام کر رہی ہے اسے پوچھ لو لولی ووڈ سے جا کے رابطہ کر لو کہ انہیں اپنے فلمی سین جو ہے فلمانے کے لئے پکچرائز کروانے کے لئے کتنی ہوایں پنکھے جالی چلانے پڑتے ہیں اور مصنوعی بارشیں دلوانی پڑتی ہیں کم از کم وہ تو کچھ ایسا کریں حضرات ساری دنیا بھی مل کے اگر آپ کو یہ کر دے ایچ ٹو وہ میرے اللہ کا کلیہ ہے اسے پانی بناتا ہے اس سے ہٹ کر کے دو حصے ہیڈروجن اور ایک حصہ سیجن کا کمبینیشن سے ہٹا کے پانی بنا کے جو مجھے دے دے گا اس کا در ہوگا میرا سر ہوگا کوئی بھی شخص بنوا دے ویلکم نہ بنوا کے دے سکے تو آپ کو پتا ہے دنیا اگلی جنگ جو لڑنے جا رہی ہے اس میں سے ایک تحریر یہ بھی ہے کہ وہ پانی کی جنگ ہے اب بھی جنگ ہے ہم پانیوں پہ لڑیں گے تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے اتنے مرشد اتنے بزرگ اتنے پیر اللہ دکھا رہا ہے کہ میں دے دوں میں دے دوں تو تیرے سے سنبھالا نہ جائے برتن ہی نہ رہے دیتا ہے نا اللہ آج اڑا سکہ رہا بھی یہ اتنے پندیا ہوں دا ٹپندیا ہوں دا کی نہیں ماشاءاللہ وہی گھر ڈوب رہے ہوتے ہیں جن کو پانی نہیں اگر میں نہ دوں تو ساری دنیا مل کے تجھے پانی کی بھوند نہیں دے سکتی بھائی یہ چوتھی گزارش میں کھلا کہہ رہا ہوں الانیہ ہے ہمارا اور یہ کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں آپ مسلکوں کو سائیڈ پہ رکھ کے کسی سے ڈیمانڈ کر کے تو دیکھیں اسے کہیں ایک کام کریں اللہ کہتے ہیں جو آپ کو گفٹ پیک دے دے نا پھول کی پتی میں تراوت اور نزاکت پیدا کر کے خوشبو پیک کر کے دے دے آپ دنیا میں بڑے گفٹ دیتے ہیں محب محبوب کو محبوب محبوب کے لئے گفٹ اس میں سے سب سے بڑی چیز یا گجرہ ہوتا ہے یا پھول ہوتا ہے گلاب کا پھول چمبھیلی اور پھر جب مسیریاں سائیتی ہیں پھر بھی پھولوں کی پتیاں جینون گاڑیاں سائیتی ہیں تب بھی جینون آپ کو کھلی اجازت ہے اس مسجد میں رکھ دیں وہ چائنہ کے پھول جو ہیں میں رکھوا دیتا ہوں کسی ہستی سے کہیں اس کو چینج کر کے اس کی تبیہ تراوت اور نزاکت پیدا کر کے اس میں پھول والی خوشبو قید کر دے یہ میں نہیں کہہ رہا فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ عَذَا تَبَاجَا تیرے میرے ملک میں تیرے میرے صوبے میں دنیا کی بڑی یونیورسٹریوں میں سے ایک یونیورسٹری ایگری کلچر یونیورسٹری ہے ایسسنس بیج رہی ہے فرانس کو اور پیور ترین بیج رہی ہے ایک تو کوشش کریں ایک ٹرائی ہو جائے کوئی ایسا کر کے دے دے اور انشاءاللہ نیکس سال آنے والے ویلنٹائن دے میں میں پھول نہ دوں بزرگوں سے لے کے خرید کے تو مجھے کہنا اگر آج میں یہ خرید رہا ہوں میں دھاگے خرید رہا ہوں تو کل کو میں پھول بھی خرید لوں گا جو ہستی اتنی بڑی ہے ایک محبوب کے لئے مجھے پھول بنا کے دے رہی ہے تو میں کیوں نہ دوں اگر کوئی نہ بنوا کے دے سکے تو پھر میری دعوت یہ ہے کہ جو رب نے پھول بنایا نا وہ پھول لے کے ایک دفعہ رب کے محبوب کے نام کر دینا ایک دفعہ کبھی محبوب علیہ السلام کے نام کر دینا اور یہ دنیا کی جو عارضی بے وفائی پر مبنی دوستی ہیں ان کو سلیوٹ کر کے سائیڈ پہ آ جانا اور میں پانچویں چیز کی طرف آ رہا ہوں ابھی اسی مہینے میں جو گزر رہا ہے سانگلہ ہل میں باغ والی مسجد میں سال ہا سال کے بعد پھر جاتے رہے اللہ تعالیٰ اگلا اصول دیتے ہیں کہ جو تمہیں درخت بنا دے وہ مشکل کشاہ ہے کیونکہ زہر ہے ہمیں اکسیجن کی ضرورت ہے ہماری جو کاربن ہے اس کو بھی کسی نہ کھاتے تو لگا نہیں ہے نا تو جو اس پورے نظام اور سسٹم کو چلا سکے اور تمہیں اکسیجن مہیا کر سکے اور میں نے اس کے لئے سسٹم رکھا ہے درختوں کا پودوں کا جو تمہیں پودا ہوگا آکے دے دے وہ مشکل کشاہ ہے وہ مشکل کشاہ ہے پا جی میں سانگلے دن آنگیو لے آسی اس لیے کہ وہاں ایک ٹالی کے بارے میں مشہور ہو گیا بابا جی کی ہے ٹالی شیشم بابا جی کی ہے جنہوں نے قرآن مجید کو دل سے پڑھا تھا صحیح پڑھا تھا انہوں نے کہا نہیں درخت اللہ کے ہیں یہ ٹالی بابا جی کی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں جی جیڑا انہوں پتہ توڑے یا ایدی ٹانی توڑے بابا جی باہاں توڑ دن دے جیڑا انہوں غلط نہیں اتنا کوئی آڑی لاوے بابا جی ہو دی یہاں ڈیاں توڑ دن دے یہاں کرینے آئی تھی جام ہوگی ناکام ہوگی بڑے نا مارے بارے بندے سی ہوتے جیڑے اگے کھڑے سی انہوں نے کہا جی کوئی ڈریور بھی توڑا ہی اڑنا ہے ڈریا ڈریا برحال یہ ٹھیکہ ہمیں دیں ایک لاکھ پہ ٹھیکہ ہوا انعام ملے گا اگر کوئی ٹالی اکھاڑ دے تو اور ساتھ میں یہ بھی چیلنج ہوا کہ ہم مسلک بدلیں گے میں مسلک بدلنے کا پھر بھی نہیں کہتا مجھے کیا ضرورت ہے ترلے کرتا پھر ہوں کہ مسلک بدلو جس کو اپنی نہیں میں اس کی فکر کیوں کروں لیکن دعوت تو کھلی ہے بھائیو وہ ٹالی جڑوں سے اکھار دی گئی کاٹ دی گئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوڈ کر کے سانگلہ باغ والی مسجد میں ڈال دی گئی لاکھ والے بھی بھاگ گئے مسلک کی تبدیلی بھی بات کی بات میں آج بھی کہتا ہوں جاؤ پوری دنیا کو دعوت ہے پوری دنیا کو میرا رب نہ چاہے تو کوئی پودا نہیں ہوتا میں بڑے خلوص کے ساتھ یہاں سے مرود کے بھوٹے لے کے گئے جنہ بابیانال میری دعا اسلام ہے کٹلو کاندھی ہونی ہیں کٹلو کاندھی ہونی ہیں وابیوں کے بھی اور اللہ کا شکر عدب اور اعترام کے دائرے میں رہ کے آئے دو بوٹے لائے تین لائے تین نہیں ساڑ گیا میں کوشش کی تھی کہ مٹی دوروں دوروں چک کے لیا ملک تسارا پھرید ہے میں انہوں گڑا مشکل ہے کہ تو راوی چو چکنی یا چنا چو چکنی میرے لیے پرابلم نہیں تھی لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں ساری دنیا ملے بیج رب کا نہیں چرا سکتی اپنا بیج بناے پھر جس زمین میں اسے بونا ہے وہ زمین رب کی نہیں جس بھی ہستی نے بائیں ہاتھ کے انگوٹے کے برابر بنائی ہے اتنی بنا دے اس میں چوپا لگا ہے پھر پانی اللہ کا نہیں کونے کا نہیں نلکے کا نہیں کھالے کا نہیں نہر کا نہیں دریا کا نہیں بارش کا نہیں اپنی آنکھ کانسو بھی نہیں ڈالنا اپنے قیدے کلیے سے جو پانی بنایا ہے وہ اس میں ڈالے پھر اس بیج کو ہیٹ دینے کے لیے سن لائٹ سورج اس اتنا جو ٹکڑا تھا آسمان کا اس پہ اپنا چڑھائے رب کے سورج کی شوائیں نہیں اور مون لائٹ مون لائٹ وہ بھی چاہیے وہ پیدا کر کے اتنا سا انہوں کی انگور کہیں دے چھوٹا جا جڑا پنگر دے وہ ڈاک جڑا نا جی انہاک بوٹا کر دے انگل جڑا لے آکے میں انہوں دے شدے پا جی ساری زندگی وہ بزرگ پاہ میں سائنس دان ہوئے تو پاہ میں کوئی آرکٹر ہوئے تو پاہ میں پرلے درجہ دہ دی آتی ہوئے اللہ دی قسمیں مولادیاں دیتیاں ہیاں چیزیں تو ہٹ کے کام کر دے ساری زندگی ہو دے درتے سر رکھ کے نہ پیارا ماں تو میں انہوں کرنا اور اگر نہ ملے پھر دعوت یہ نہیں ہے میرا ہو جا پھر دعوت یہ ہے کہ جس کی زمین پہ اگی ہوئی فصلیں کھا رہا ہے جس کے گھر میں غلے لے کے جا رہا ہے جس کے دیئے ہوئے اناج اٹھا رہا ہے جس کی دیئے ہوئی سبزیاں کھا رہا ہے اور جس کے پھل فروٹ کھا رہا ہے اس رب کے در پہ تو لوٹنا بنتا ہے ہوئی لے موسیقا 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 موسیقا